بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ٹوٹوریل سٹارٹوال جی کے جانب سے میں ہوں سکندر حیدر پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایمپیر میٹر کی جو وائرنگ کنیکشن ہوتی ہے ڈی سی ڈائرک کرنٹ کیلئے اور جو ایسی اٹرنیٹک کرنٹ کیلئے اس کے بارے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ کیسے اس کی وائرنگ ہوتی ہے لیکن وہ جو ایمیٹر ہم استعمال کرتے ہیں وہ سیریز میں استعمال کرتے ہیں اور جو ہائی لوڈ ہوتے یعنی ایک اگر ایمپیر میٹر ہم ہائی انڈسٹری وائرنگ میں یا کسی اور جگہ پر جہاں پر ایمپیر یعنی لوڈ زیادہ ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم اسے سیریز میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر ہم اسی سیریز میں استعمال کریں گے تو ایک تو اتنا بڑا ایمپیر میٹر جو ہائی کرنٹ کو سپورٹ کرسکے یعنی اس کی میجرمنٹ کرسکے یہ تو ملتا نہیں اور اگر ہم اس چھوٹے کو لگا دے تو یہ تو صرف اس کی رینج بھی کم ہوتی اور یہ جل بھی جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جو ایمیٹر استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹی ٹائپ ایمیٹر یعنی جو کرنٹ ٹرانسپرمر کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس ایمیٹر کی جو وائرنگ کنیکشن ہوتی ہے اور جو کرنٹ ٹرانسپرمر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کرنٹ ٹرانسپرمر کے بارے میں باتیں کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو ایک ایمیٹر دیکھ رہا ہے تو یہ ہے ایک کرنٹ ٹرانسپرمر ٹائپ ایمیٹر یہ ایسے کام نہیں کرتا ہے کہ آپ اسے سیریز میں کنیکشن کر دو اور یہ آپ کو ایمپیر دیکھائے گا ٹھیک ہے یہ ایمیٹر آپ کو ایک سو پچاس ایمپیر تک دیکھا سکتے ہیں اس کے زیادہ اس کی جو ریڈنگ ہے یہاں دکھائے گئی ہے لیکن یہ تین سو یہاں پر تین سو دکھائے کے لیے ہیں ایک سو پچاس ایمپیر تک استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسمال لکھا ہوئے ہیں ایک سو پچاس سلیش پائپ ایم اس ایک سو پچاس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سو پچاس ایمپیر تک یہ کام کر سکتا ہے اور یہ پانچ کا مطلب ہے یعنی اس میں پانچ ایمپیر جو ہوتا ہے سیٹی استعمال ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس دو سو سلیش پائپ اے ایمپیر ہے تو اس کے لیے دو سو سلیش پائپ اے سیٹی کوائل لگانا ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو سیٹی کوائل کی کچھ ٹائپز دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بت دکھائے تو یہ ایک سیٹی ہے اس کو ہم کرنٹ ٹرانسپرمر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ کو بتا یہاں پر لکھا ہے دو سو سلیش اے یعنی وہ یہ اس ایمپیر میٹر کے ساتھ کام کرے گا جو دو سو سلیش پائپ اے ہو تو ٹھیک ہے میں اس کی ذرا ایک اور تصدیر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی ایک سیٹی ہے لیکن اس کی جو ایمیج ہے یہ توڑا سا ساپنی یا ہائی سٹینڈر کا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ نے یہاں پر کنیکشن دینے یہاں سے لینے اور یہاں سے ایمیٹر کو دینے ٹھیک ہے اب میں ایک اور تصویر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک سیٹی کوائل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس وائر جو ہے یہ اس کے بیچ گزارنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر سنگل پیس کے لئے اس کو انسٹائل کرنا ہے تو نیوٹل ڈاریک اور پیس اس کے بیچ گزار کر لوڈ کے طرف جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جب اس کے بیچ گزرے گا تو یہ جتنا اس پر لوڈ ہو گئے تو یہ اس کو ریڈنگ کرے گا یعنی اس کی جو کرنٹ کو یہاں پر زیادہ کرنٹ بنیں گی یعنی اس میں ایک کرنٹ پیدا ہوگا جو یہ دو ٹرمینرز سے لے کر آپ کو ایمپیر میٹر کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک سیٹی کوائل ہے ٹھیک ہے تو میں ذرا آپ کو دوبارہ بتاتا چلو کہ سیٹی کوائل میں ہوتا کیا ٹھیک ہے اس کے اندر آئرن کور لگا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ٹرانسورمر ہوتا ہے اس میں آئرن کو اس کے اردگر جو ہوتی ہے ایک وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے یعنی یہاں پر یہ آئرن کور لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اندر اس کے اوپر وائنڈنگ ہوتی ہے جو وائنڈنگ کی ایک سر یہاں پر کنکٹ ہوتے ہو ایک یہاں پر ٹھیک ہے تو ہوتا ہے کہ جو آپ اس کی بیچ جو کرنٹ گزارتے ہیں ٹھیک ہے بیچ اختار گزارتا ہے تو یہ اس کی پرائمری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسے کام ٹرانسورمر میں پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کے پرائن میں بیچ جو اس کے پرائمری ہوتی ہے تو یہاں پر اس میں جب اندر اس کے وائر گزر جاتا ہے نا اس میں آپ نے جسٹ یہ کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر وائر کو بھی گزارنا ہے اس کے اندر وائر جب گزری گی تو اس میں تو کرنٹ گزرتا ہے جتنا زیادہ کرنٹ وہاں پر استعمال ہوگا تو یہاں پر جو سٹار میں جو الیکٹران کا بہو ہے وہ بھی زیادہ ہوگا الیکٹران کے بہو کی وجہ سے یہ کرنٹ ٹرانسورمر اس سے کرنٹ لے لے گا ٹھیک ہے ایک کرنٹ اس کے وقت مل جائے گا اور وہ یہ دو ٹرمینل سے آپ کو ایمپیر میٹر کو پروائٹ کریں گے تو جتنا زیادہ یہاں سے کرنٹ گزرے گا اتنا زیادہ لوڈ ہوگا اتنا ہی یہاں سیکنڈری وائنڈنگ میں کرنٹ زیادہ پیدا ہوگا اور یہاں سے لے کر وہاں پر ایمپیر میٹر کو پروائٹ ہوگا تو اتنا زیادہ ایمپیر کو دکھائے گا ٹھیک ہے میں ذال اس کی ڈائیگرام دکھا رہے تو آپ کو جی یہ ہے ایک ڈائیگرام ٹھیک ہے تو اس ڈائیگرام میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو وائر ہے یہ پرائمری کرنٹ کا وائر ہے یعنی جو آپ کی منس اس سے آپ کی جستار کی ایمپیر کو ناپنا چاہتے ہو وہ وائر ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اس میں بیچ ہو بیچ گزار دیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پرائمری کرنٹ کہتے ہیں یعنی اس کرنٹ ٹرانسپرمر کے لیے سیکنڈری کے لیے یہ پرائمری ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہال کور یعنی جو یہ ایک دل ہال والا کور ہے یعنی ایک گول شکل کا کور ہے اس پر یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہوئی ہے اور یہ وائنڈنگ پر کنیکٹ ہوئی ہے ایمیٹر کے ساتھ ایمپیر میٹر کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہو گئے کہ آپ کو اس سرکٹ سائیمبل یہاں پر میں آپ کو دیکھا رہا ہے تو یہ ایک سرکٹ سائیمبل ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کرنٹ دیا اس یہاں سے گزر گیا لیکن اس وائنڈنگ نے جو اس سیٹی ہے اس کی جو سیکنڈری کرنٹ ہے یا سیکنڈری وائنڈنگ ہے اس نے کرنٹ کو پیدا کیا کیونکہ پرائیمری اس کے بیچ گزر گئی ہے اور اس نے اس کو پروائیڈ کیا ایمپیر میٹر کو تو ہوتا یہ کہ اگر یہاں پر کرنٹ زیادہ ہوگا یعنی زیادہ کرنٹ لوٹ کے جانب جائے گا تو ایمپیر میٹر جو ہوگا وہ زیادہ کرنٹ دکھائے گا یعنی اگر یہاں آپ نے ایک سنگل پیز موٹر یا تری پیز موٹر کو سٹارٹ کیا جو لیتا ہے دس ایمپیر مثال کے طور پر اس سٹار سے لیتے تو یہاں پر جتنا یہ کرنٹ یہاں پر دس ایمپیر کرنٹ یہاں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈری جو وائنڈنگ ہے یہ اس سے کرنٹ لے لے گی یعنی یہ تو یہاں پر یہاں پر آئرن کور میں ایک الیکٹرو مگنیٹک فورس بن جائے گا اور یہ ان سے کرنٹ لے لے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کو پروائیڈ کریں گے یہ اتنا کرنٹ لے گی یہاں پر وہ کرنٹ اتنا کابی ہوگا کہ ایمپیر میٹر میں دس ایمپیر دکھا سکے یعنی اس کی جو سوئی ہوتی ہے وہ دس تک لے جا سکے اگر آپ نے دوسرا موٹر سٹارٹ کیا جو بیس ایمپیر لاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے دو موٹر سٹارٹ کیا اب یہاں پر تیس ایمپیر کا کرنٹ گزر رہا ہے تو یہ اگر کرنٹ زیادہ گزرے گا تو یہاں پر جو الیکٹرو مگنیٹک جو فورس ہوتی ہے آئرن کور میں وہ بھی زیادہ بنی گئی کیونکہ یہ تو ایک آئرن کور ہے نا اس کے اوپر یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہوئی ہے تو یہ اس سے زیادہ کرنٹ لے گا جو کرنٹ یہ اتنا کرنٹ لے لے گا کہ اس کو ایمپیر کی سوئی تیس ایمپیر تک لے جانے میں وہ قابل یہ پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ایک دوسرا ڈائیگرام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہاں پر بھی وہی سیم بات چل رہی ہے یہاں پر یہ آئرن کور ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پر ہتم ٹھیک ہے اپر اس کے اندر آپ نے فرائمری کرنٹ کا مطلب ہے جو تار آپ کے اس کے بیچ گزاریں گے ٹھیک ہے جو تار آپ اس کے بیچ گزاریں گے اس کی تارٹ کو آپ اس کا لوڈ چیک کرنا چاہتے کہ کتنا ایمپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ایم میٹر کی وائنڈنگ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوڈ ایمپیر میٹر پر نہیں ڈالتا یہ ڈائریک کسی پر بھی اس میں سیریز کنکشن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کہا جائے کہ ایک سیریز کنکشن میں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگی کہ یہ ایک سیٹی اس کی سیریز میں آگا ہے لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لوڈ تو سیریز پر آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے گزارتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ جو آئرن کور ہے یہ کرنٹ جو الیکٹرک میگنیٹک فورس بنائے گا اور جو اس میں جو میگنٹ پرے گا تو وہ میگنٹ اس سیکنڈری کو کرنٹ پیدا کرنے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے تو میگنٹ کی وجہ سے سیکنڈری وائنڈنگ ہے وہ کرنٹ بنا لے گی اب جو بنا لے گی تو وہ کرنٹ تو گزرے گا ایمیٹر کو اب اس ایمیٹر کو جب یہ کرنٹ پروائیٹ ہوگا تو وہ ایمیٹر اس کرنٹ کو وہاں پر دکھائے گا کہ کتنا کرنٹ ابھی کنزم ہو رہا ہے کتنا ایمپیر یا لوڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے میں ایک اور سیمپل ڈائیگرام بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں ہوتا کیا اس ڈائیگرام میں میں نے یہ سیٹی کوائل دکھایا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیوٹل ہے اس کی لئے یہ سنگل پیز کی جو وائرنگ ہوتی ہے میٹر کی جو وہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کرنٹ گیا ہے جو پیز اور یہاں سے گزر گیا ٹھیک ہے تو اس کی جو بیچوں بیچ ہے وہ گزر گیا اب یہاں سے سیکنڈری وائنڈنگ یہاں سے دو جو کانٹیکس ہوتے وہ نکل گئی ہے یہ مائنس یہ ہے پلس تو آپ نے یہاں سے پلس وہاں پر پلس میں کرنے ہو مائنس میں ٹھیک ہے اگر کام نہیں کر تو آپ اسے اولٹ کر دے ٹھیک ہے تو یہ جو امیٹر دکھایا ہے یہ بھی دو سو یعنی دو ہنڈر سلیش پائیپ ایمپیر ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو سیٹی لگانا ہے وہ دو ہنڈر سلیش پائیپ ایمپیر ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا کلاس ہتم ہوتا ہے مزید بہتر اور اچھی ٹوٹوریلز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد کیجئے ٹھیک ہے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی